سادی بی بی اسے یاد ہی نہیں تھا کہ کب سے اسے گھر یاد نہیں آیا نہ گھر نہ اپنے علاقے کے موسم فٹ پات پر تھا تو وہ ہمیشہ ابتاباد کو یاد کرتا رہتا اور اب اسے خیال بھی نہیں آیا کہ بہار آگئی ہے کیا بات ہے تم اداس ہو گئے بہار نے اداس کر دیا کاش میں اپنی طرف کی بہار آپ کو دکھا سکتا ہمارے ہاں بہت بڑے گلاب کھلتے ہیں ایسے کہ ہاتھوں کے پیالے کو ایک ہی گلاب بھر دے تمہیں گھر یاد آتا ہے تو چھٹی لے کر کچھ دن کے لیے چلے کیوں نہیں جاتے دل نہیں چاہتا جانے کو کچھ دیکھ خاموشی رہی پھر سادی نے کہا میری ایک بات مانوگے کیوں نہیں آپ کہیں تو مجھے ڈر ہے کہ نہیں مانوگے اور شاید برا بھی مان جاؤگے اس پر الہی بخش چوکر نہ ہو گیا میں تو نوکر آدمی ہوں سادی بی بی پھر ایسی کوئی بات ہے تو مجھ سے کہیں ہی نہیں کہنی بھی ضروری ہے ذرا گاڑی سائٹ میں رکو سادی نے فرمائش کی الہی بخش نے موخہ دیکھ کر گاڑی ایک طرف لگا دی لیکن وہ اندر ہی اندر پریشان تھا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے گاڑی رکوائی گئی ہے جی سادی بی بی اس نے شیشے میں سادی کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا سادی نے اپنے پرس میں سے کچھ نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھائے یہ لو اس کے بعد تم سے کچھ کہوں گی الہی بخش نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر نوٹ تھام دیئے مگر پھر وہ پرسکون ہو گیا کس لیے سادی بی بی میں چاہتی ہوں کہ تم بہت اچھی پینٹ شرٹ بہت اچھے شوس خریدو میں چاہتی ہوں کہ کل صبح تم نئے کپڑے پہن کر باہر آؤ الہی بخش کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی سادی بی بی پیسے میرے پاس بھی ہیں پوری تنخواہ بچ جاتی ہے میری کوئی خرچ ہے ہی نہیں میں جانتی ہوں لیکن یہ میری خواہش ہے مجھے افسوس ہے سادی بی بی یہ میں نہیں کر سکتا الہی بخش نے نوٹ پشلی سیٹ پر گرا دیئے کیوں نہیں کر سکتے میں نے خمیس پتلون کبھی نہیں پہنی مجھے عجیب سے لگے گا تماشا بننے کا احساس ہوگا مجھے مجھ سے نہیں ہوگا سادی بی بی مان جاؤنا نہیں مان سکتا سادی بی بی آپ یہ پیسے رکھ لیں الہی بخش نے آجزی سے کہا اتنی سی بات میری نہیں مان سکتے سادی روحانسی ہو گئی میں مجبور ہوں سادی بی بی یہ کہہ کر الہی بخش نے گاڑی آگے بڑھا دی اس کے بعد پورے راستے خاموشی رہی کال جانے پر سادی اتری اور اس نے معمول کے مطابق الہی بخش کو خداحافظ کہا لیکن اس کا لہجہ بجا بجا سا تھا واپس آتے ہوئے خود الہی بخش بہت دلگرفتا تھا یہ احساس اسے ستا رہا تھا کہ اس نے سادی بی بی کا دل دکھایا بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی بس وہ ہونک نہیں بننا چاہتا تھا وہ یوں بجھ گئی تھی جیسے اس کے انکار سے اس کو دلی تکلیف ہوئی ہو اس روز وہ دس منٹ پہلے ہی کالج پہنچ گیا وہ گاڑی کے باہر کھڑا انتظار کرتا رہا سادی بی بی آئی تو اس نے اس کے لئے دروازہ کھولا سادی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی الہی بخش نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد عقب نماز شیشے میں دیکھا لیکن سادی کا چہرہ اسے نظر نہیں آیا بل آخر الہی بخش سے رہا نہیں گیا سادی بی بی نراز ہے مجھ سے اس نے پوچھا نہیں الہی بخش نرازگی کیسی ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے میں تو زندگی میں کبھی اپنی مرضی نہیں کر سکا الہی بخش نے تلخی سے سوچا تو اب اس کے ساتھ کیا اپنی مرضی کرنی جس سے دل کا روح کا رشتہ جڑا ہے اس نے بریک لگاتے ہوئے گاڑی سائٹ میں روکی پھر اس نے پلٹ کر کہا لائیے آپ کی خوشی کی خاطر میں آپ کی بات مانوں گا یہ تو زبردستی والی بات ہوئی سادی نے افسردگی سے کہا میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی الہی بخش کو شرمندگی ہوئی واقعی یہی بات تو ہنسی خوشی مان لینے میں کیا بھرائی تھی سادی بی بی میں شرمندہ ہوں اس نے دھیرے سے کہا اور یقین کریں میں یہ خوشی سے مان رہا ہوں اس وقت الہی بخش کر نظر پڑی روپے پچھلی سیچ پر وہیں پڑے تھے جہاں اس نے گرائے تھے سادی نے انہیں چھوا بھی نہیں تھا اور خود اس نے بھی دھیان نہیں دیا تھا سادی نے پیسے اٹھا کر اسے دیئے اس نے بغیر گنے جیب میں رکھ لئے باقی سفر میں بھی سادی اسی جگہ بیٹھی رہی الہی بخش کو احساس تھا کہ وہ اب بھی نراز ہے لیکن گھر پہنچ کر گا الہی بخش کھل اٹھا اسے لگا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور اب اس کا کفارہ خبول کر لیا گیا ہے پینٹ شرٹ کی خریداری الہی بخش کے لئے بڑا مسئلہ تھا اسے اس کا تجربہ نہیں تھا سادی کا خیال نہیں ہوتا تو وہ خالی ہاتھی واپس آ جاتا اگلی صبح اس کے لئے آزمائش کی صبح تھی وہ دیر تک گاڑی صاف کرتا رہا سادی کے آنے سے دس منٹ پہلے وہ اپنے کوارٹر میں گیا اور کپڑے بدل کر یوں باہر نکلا جیسے کہیں چوری کر کے آ رہا ہو اس نے چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا اتفاق سے کرمو چاچا بھی موجود نہیں تھا سادی آ چکی تھی یہ پہلا موقع تھا کہ وہ پہلے آئی تھی وہ اسے دیکھ کر مسکرائی السلام علیکم الہی بخش یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے سلام کیا تھا کہ یہ کوئی خاص دن ہے الہی بخش نے سوچا والیکم السلام بی بی الہی بخش نے اس کے لئے دروازہ کھولا سال گرہ مبارک الہی بخش سادی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا الہی بخش کی سمجھ میں پہلے تو کچھ نہیں آیا اور جب بعد سمجھ میں آئی تو اسے زبردست ذہنی جھٹکہ لگا اس نے تاریخ یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا بلاخر اس نے سادی سے پوچھا آج کیا تاریخ ہے سادی بی بی بائی سپریل الہی بخش کو حیرت ہوئی یہ واقعی اس کی سال گرہ کا دن تھا اسے خود یاد نہیں رہا تھا اس میں حیرت کی کیا بات تھی وہ جہاں کا تھا وہاں نقروں چونچلوں کو اہمیت نہیں دی جاتی پھر بھی اسے بہت اچھا لگا کہ سادی نے اسے اتنی اہمیت دی مگر حیرت اپنی جگہ تھی کہ سادی کو معلوم کیسے ہوا اس نے یہ بات سادی سے پوچھ ہی لی تم نے ہی بتائی تھی یہ تاریخ میں نے الہی بخش نے حیرت سے کہا ہاں میں نے تم سے تمہارے متعلق پوچھا مجھے تو بہت کچھ معلوم ہے تمہارے بارے میں تمہارا پتہ بھی ہے میرے پاس الہی بخش کو احساس ہوا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کرتا رہا ہے لیکن نہیں باتیں تو سادی کرتی تھی بلکہ وہ سوال بہت کرتی تھی اور بس وہ جواب دیتا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے یعنی کہ وہ اس کی پرواہ کرتی ہے اس پر الہی بخش نے دل ہی دل میں خود کو ڈپٹ دیا خوش فہمی پالنے کو اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی زمین اور آسمان کبھی نہیں ملتے ہاں آسمان نوازش کے بادلوں سے زمین کی سہرابی کا سامان ضرور کرتا ہے اس روز دونوں چپ تھے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے پھر بھی نہ جانے کیوں وہ خاموشی خاموشی نہیں لگ رہی تھی الہی بخش نے گاڑی روکی سادی نے اترنے سے پہلے اسے خوبصورت پھول دار کاغذ میں لپٹا ہوا ایک پیکٹ دیا یہ تمہاری سالگرہ کا توفہ ہے شکریہ سادی بی بی لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی آپ نے میری سالگرہ یاد رکھی ورنہ ہم لوگ خود بھی اپنی سالگرہ یاد نہیں رکھتے توفہ کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے الہی بخش سادی نے کہا توفہ سے محبت بڑھتی ہے یہ کہہ کر وہ چلی گئی الہی بخش اس کی بات پر غور کرتا رہا ٹھیک کہتی ہو سادی بی بی اسی لئے تو اللہ اپنے بندوں کو توفہ سے نوازتا رہتا ہے لیکن بندوں کی محبت تو نہیں بڑھتی پھر بھی کم از کم میرے جیسے بدنصیب بندوں کی پہلی بار باپ کی بات دوپیر کو وہ سادی کو کولیس سے واپس لیا تو بیگم صاحبہ لون کے باہر کھڑی کرمو سے کچھ بات کر رہی تھی انہوں نے الہی بخش کو جو اس ہلیے میں دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں پھر ان کی پیشانی پر شکنیں ابر آئیں یہ تم ہو الہی بخش ادھر تو آؤ ذرا انہوں نے پکارا الہی بخش سمجھ گیا کہ عزت افضائی کے فوراں بعد بیزتی کا لمحہ بھی آ گیا ہے اور یہ بھی رب کی انایت ہے کہ سر غرور اٹھنے نہ پائے اور سر میں کوئی سودہ کچھ جگہ نہ بنا پائے وہ چھوٹے چھوٹے خدم اٹھاتا بیگم صاحبہ کی طرف بڑا یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے الہی بخش بیگم صاحبہ نے کڑے لہجے میں اس سے پوچھا میں سمجھا نہیں بیگم صاحبہ پین شٹ پہن کر بابو بننے کا شوق کب سے ہو گیا تجھے بیگم صاحبہ نے زہریلے لہجے میں کہا مجھے ایسا کوئی شوق نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا لیکن الہی بخش کا لہجہ سخت ہونے لگا اسی وقت کتاب ہاتھ میں لیے سادھی بھی آ گئی کیا بات ہے امی الہی بخش نے سر گھما کر اسے دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کی نگاہوں میں التجا تھی الہی بخش موم ہو گیا تمہیں کیا ضرورت ہے بیچ میں بولنے کی بیگم صاحبہ سادھی پر الٹ پڑی ضرورت اس دی ہے کہ میرا ڈرائیور ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کے لیے وردی ضروری ہے وردی ہو تو آدمی کو اخات یاد رہتی ہے اب تم ہی دیکھو یہ ڈرائیور لگتا ہے کہیں سے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں امی وردی کو میں نے ہی منع کیا تھا مجھے کوئی اعتراض نہیں جو لباس چاہے پہنے بس مجھے تماشا نہیں بننا سادھی سادھی تم نہیں جانتی کم اخات آدمی جب اپنی اخات بھولتا ہے تو سر پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے بیگم صاحبہ کے لہجے میں بے بسی اور جنجلا ہٹ تھی میں اپنی اوقات نہیں بھولا بیگم صاحبہ نہ ہی کبھی بھولوں گا الہی بش نے تحمل سے کہا مجھے یاد ہے کہ میں فٹ پات پر بیٹھنے والا پینٹر ہوں میں کبھی آپ کے سر نہیں چڑھوں گا تو پھر یہ کپڑے پہنے کیوں اس لباس میں تم ڈرائیور لگتے ہو کیا میں کہہ رہی ہوں امی کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں سادی نے غسیلے لہجے میں کہا اور الہی بش صرف مجھ کو جواب دے ہے اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ بے شک پاپا سے بات کر لیں مجھے کوئی دوسرا ڈرائیور ملے گا تو پھر بھی یہی کچھ ہوگا بات صرف الہی بش کی نہیں ٹھیک ہے آج اس سلسلے میں بات ہوگی پھر دیکھوں گی تم بہت آپے سے باہر ہو رہی ہو بیگم صاحبہ نے سادی کو لطاڑا اچھا بندہ جاؤ پلیز سادی پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلے گئی اس کے جانے کے بعد بیگم صاحبہ الہی بش کی طرح مڑی دیکھو الہی بش یہ تمہارا روزی کا معاملہ ہے میں اس میں کوئی خرابی نہیں کرنا چاہتی یہ بہت گناہ کا کام ہے لیکن میں بہت آج اسی سے آپ سے ایک عرض کروں الہی بش نے ان کی بات کار دی سچ یہ ہے کہ میں فٹ پات کی مزدوری میں بہت خوش تھا اپنی اوقات میں خوش رہنے والا بندہ جو ٹھہرا اور رزق دینے والا اللہ ہے آپ اس معاملے میں میرے ساتھ کوئی ریایت نہ کریں تو پھر یہاں نوکری کیوں کر رہے ہو چلے جاؤ فٹ پات پر بیگم صاحبہ نے جل کر کہا میں تمہیں فارق کر دیتی ہوں بات آپ کی نہیں صاحب کی ہے صاحب جی فٹ پات والوں کو عزت دینے والے ہیں ان سے میں انکار نہیں کر سکتا آپ ان سے بات کر کے مجھے فارق کرا دیں میں ہنسی خوشی چلا جاؤں گا بہت چالاک ہوتے ہو تم غریب لوگ بیگم صاحبہ نے زہریلے لہجے میں کہا اتنی تنخواہ چھوڑ کر ہنسی خوشی چلے جاؤ گے مگر وہ بے وقوف شیخ صاحب جو مل گئے ہیں خوب عیش کرو الہی بخش کا چہرہ تم تمہ اٹھا تنخواہ کی بات نہیں میں تین وقت کی روٹی پر بھی یہاں نوکری کر سکتا ہوں صاحب جی کہہ کر تو دیکھیں نہ وہ کہیں گے نہ تم جاؤ گے چلو آج میں خود بات کر لیتا ہوں صاحب جی سے کہ مجھے آزاد کر دیں بیگم صاحبہ گر بڑا گئی جانتی تھی کہ اس معاملے میں شیخ صاحب سخت ہو جائیں گے وہ احسان ماننے والے آدمی تھے ان کی خبر بھی لے لیں گے نہیں اس کی ضرورت نہیں الہی بخش انہوں نے نرم لہجے میں کہا بس اپنی اوقات میں رہو آئندہ ان کپڑوں میں گاڑی نہ چلانا اب اپنے کوارٹر میں جاؤ الہی بخش نے وہ پینشٹ اور جوتے اپنے صندوق میں رکھ دیئے اس نے اہد کیا کہ اب وہ انہیں کبھی نہیں پہنے گا ایک لمحے کو تو اس نے سوچا کہ انہیں جلا دے لیکن اس نے فوراں ہی اس خیال کو رت کر دیا وہ تو سادی کی نائت کی نشانیاں تھی وہ تو سمحال کر رکھنے والی چیزیں تھی اسے اس تحفے کے بارے میں بہت تجسس تھا جو سادی نے اسے دیا تھا اس نے سوچا کہ رات کو سوتے وقت دیکھے گا لیکن سادی نے اسے کیا دیا ہے شام تک اس کا زب جواب دے گیا اس نے اپنے کوارٹر کا دروازہ اندر سے بند کیا اور بڑی نزاکت سے پیکٹ کے اوپری کاغذ کو کھولنے لگا اس طرح کہ وہ پھٹے بھی نہیں پیکٹ سے ایک کارڈ بھی منسلک تھا اس پر لکھا تھا الہی بخش کے لیے سالگرہ کی دلی مبارک بات نیک خواہشات خلوص محبت کے ساتھ سادی الہی بخش نے کارڈ کو ایک طرف رکھ دیا پھر اس نے پھول دار کاغذ بھی وہیں رکھ دیا کاغذ ہٹنے کے بعد اندر سے ایک پیکٹ نکلا اس نے پیکٹ کو کھولا تو ایک اور پیکنگ برامد ہوئی پیکنگ میں ہلکے رنگ کی ایک بہت ہی خوبصورت بوتل نکلی جس میں زرد رنگ کا کوئی سیال بھرا ہوا تھا وہ خوشبو تھی انگریزی خوشبو الہی بخش نے بوتل کے موپر لگے ہوئے کور کو ہٹایا وہ اسپری تھا الہی بخش چند لمحے محبت سے دیکھتا رہا پھر اس نے بوتل کے ان ٹاپ کو دبا دیا سیال کی پھوار اس پر گری اس کا پورا کوارٹر مہگ گیا وہ بہت بھینی اور دل ربا خوشبو تھی الہی بخش نے چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا اسے ڈر تھا کہ خوشبو کے کوارٹر سے باہر نکل جانے سے کیا ہوگا لیکن وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا اور بولتی باتیں کرتی وہ خوشبو کسی کے کانوں میں پڑ گئی تو یہ کیسا خطرناک توفہ دیا ہے سادی نے اسے وہ محاورہ یاد آیا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے لیکن عشق تو اس نے بڑی کامیابی سے چھپا لیا تھا کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اسے سادی سے عشق ہے مگر اب وہ پریشان تھا کہ اس خوشبو کو کس طرح چھپائے اس کے لیے آسان نہیں تھا اس نے بوتل کو کور لگا کر اس کی پیکنگ میں رکھا اب وہ خوشبو کے تحلیل ہونے کا منتظر تھا عشق عام خوشبو میں یہی فرق ہے عام خوشبو تو ختم ہو جاتی ہے لیکن عشق کبھی ختم نہیں ہوتا اسی لیے بل آخر وہ پکڑا جاتا ہے مگر وہ خوشبو کچھ مختلف تھی الہی بخش کو محسوس ہوا کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خوشبو تیز ہوتی جا رہی ہے جب وہ خوشبو پھیلی تو مو بن کلی کی طرح تھی اور اب جیسے خوشبو کلی کلی کھلی جا رہی تھی جانے پھول بنے گی تو کیا حال ہوگا الہی بخش نے سوچا وہ خوشبو میں گھرا بیٹھا تھا خوشبو کے تعلیل ہونے کا انتظار کر رہا تھا جانے کتنی دیر ہو گئی اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ شام ڈھل چکی ہے اور کوارٹر میں اندھیرہ ہو گیا ہے پھر دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک نے اسے چونکا دیا وہ چور کی طرح گھبرا گیا جس سے رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس طوفے کو کہاں چھپائے گھبراہت میں کچھ سمجھ نہیں آیا دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی الہی بخش نے پھول دار کاغذ کارڈ پیکنگ کو جلدی جلدی بخش میں رکھا اتنی دیر میں دروازے پر تیسری دستک ہو چکی تھی بخش بند کر کے وہ اٹھا تو اسے احساس ہوا کہ خوشبو کی آواز تو اور تیز ہو گئی ہے وہ خوشبو کی شیشی تو چھپا سکتا ہے لیکن اس خوشبو کا گلہ نہیں گھوٹ سکتا جو پورے کوارٹر میں پھیلی ہوئی تھی دروازے پر کیا تھا چوتھی دستک نسبتاً بلند تھی کون ہے اس نے پوچھا دروازہ کھولو میں ہوں سادھی الہی بخش کا دماغ بھک سے اڑ گیا اور وہ پھتر کا بودھ بن گیا ساکتو جامد دروازہ کھولو الہی بخش الہی بخش نے دروازہ کھول دیا سادھی ہوا کے جھوکی کی طرح اندر آ گئی کیا بات ہے سو رہے تھے اس نے پوچھا نہیں جی نہیں جی ہاں کوارٹر میں اندھیرہ کر رکھا ہے لائٹ کیوں نہیں جلائی بس آنکھ لگ گئی تھی سوری میں نے تمہیں ڈسٹرپ کیا ارے نہیں سادھی بی بی آپ بتائیں کہیں چلنا ہے نہیں کہیں جانا نہیں ہے سادھی نے کہا میں تم سے ملنے آئی ہوں اپنا کوارٹر نہیں دکھاؤگے کیوں نہیں سادھی بی بی یہ آپ لوگوں کا ہی دیا ہوا ہے الہی بخش نے کہا لیکن پھر بیگم صاحبہ کہیں گی کہ میں اپنی اوقات بھول رہا ہوں میں تم سے امی کی معذرت کرنے آئی ہوں سادھی نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا الہی بخش نے آگے جا کر لائٹ آن کر دی امی نے تمہاری بہت بیزتی کی لیکن تم مائن نہ کرو امی ایسی ہی ہے وہ تو پاپا کو بھی نہیں بخشتی وہ کہتے کہتے رک گئی یہ خوشبو امی الہی بخش نے چورو کی طرح نظریں جھکا لیں کیسی لگی تمہیں بہت اچھی ہے سادھی بی بی الہی بخش نے کہا وہ کہنا چاہتا تھا مگر بولتی بہت ہے لیکن اس نے یہ بات نوکے زبان پر روک لیں میں دراصل تم سے معافی مانگنے آئی ہوں سادھی نے کہا میری بات ماننے کی وجہ سے تمہاری اتنی بیزتی ہوئی ایسی باتیں نہ کریں سادھی بی بی آپ نہیں جانتی میں نے زندگی بھر یہی کچھ دیکھا ہے یہی کچھ بھگتا ہے کراچی سے تو مجھے محبت اسی لیے ہے کہ مجھے سب سے عزت اور محبت ملی یہاں پر یہاں آپ جیسے بڑے لوگوں سے بھی برابری کا احساس ملا مجھے ورنہ ایبٹ آباد میں کیا تھا جلاہے کی اولاد جسے سادات کی بھی تنظیم دینی تھی اور خواتین کو بھی میری تو اپنی نظروں میں بھی کوئی عزت نہیں تھی وہاں آپ مجھے شرمندہ نہ کریں میں نے برا نہیں مانا کراچی میں صرف بیگم صاحبہ کا سلوک ہی ایسا ہے جس سے مجھے گھر یاد آ جاتا ہے پھر بھی میں تم سے شرمندہ ہوں اب ایسی بات نہ کیجئے گا سادی اب کمرے کا جائزہ لے رہی تھی اپنا کمرہ بہت صاف سترہ رکھتے ہو تم اس نے ستائشی لہجے میں کہا پھر وہ کتابوں کی چھوٹی سی علماری کی طرف بڑھی اری واہ کتابیں تو اچھی خاصی ہیں تمہارے پاس بس جی سادی بی بی یہی ایک شوق ہے اچھا شوق ہے کتابوں سے دوستی ہو جائے تو تنہائی میں بھی اکیلہ نہیں ہوتا انسان ٹھیک کہتی ہیں آپ سادی وہاں کھڑی کتابوں کے انوان دھوراتی رہی سڑک واپس جاتی ہے شکست برف کا پھول ایک سکن سمندر کے کنارے توفان کی کلیاں ایک گدے کی سرگزشت گدے کی واپسی گدے کو نیفہ میں درد کی لہر کشن چندر بہت پسند ہے تمہیں اس نے پوچھا جی سادی بی بی سب لکھنے والوں سے زیادہ اور یہ اس طرف شیری مجموعہ ہیں سادی بہت خوش نظر آ رہی سادی وہاں کھڑی کتابوں کے انوان دھوراتی رہی سڑک واپس جاتی ہے شکست برف کا پھول ایک وائلن سمندر کے کنارے توفان کی کلیاں ایک گدے کی سرگزشت گدے کی واپسی گدہ نیفہ میں درد کی لہر کشن چندر بہت پسند ہے تمہیں اس نے پوچھا جی سادی بی بی سب لکھنے والوں سے زیادہ اور یہ اس طرف شیری مجموعہ ہیں سادی بہت خوش نظر آ رہی تھی سیف الدین سیف کا خم ککل ناصر کازمی کا برگنے اور دیوان ختیل شفائی کا گجر ساہر لدیانوی کا پرچھائیاں اور گاتا جائے بنجارہ حبیب جالب احمد ندیم خاسمی واہ بھئی واہ تمہارا زوہ بہت اچھا ہے زوہ کا تو نہیں معلوم سادی بی بی بس شائری مجھے بے خود کر دیتی ہے نسلی عاشق جو ٹھہرے سادی نے اس کی بات دھوہر آئی شائروں میں کون زیادہ پسند ہے پہلے تو ساہر بہت اچھے لگتے تھے اب لگتا ہے کہ ناصر کازمی نے صرف میرے لیے شائری کی ہے نیچے ابن سفی کی کتابیں رکھی تھیں سادی نے حیرت سے اسے دیکھا کہاں کشن چندر شائری اور کہاں ابن سفی کبھی اداس ہوں دل بوجل ہو تو ابن سفی کو پڑھ لیتا ہوں ہر ملال دھل جاتا ہے سادی اسے یوں دیکھ رہی تھی کہ جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو کیا یہ وہی شخص ہے جو لاہا الہی برش فوٹ پات پر بیٹھنے والا پینٹر اور اس کا ڈرائیور اس وقت الہی برش کا چہرہ اسے بہت روشن لگ رہا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ ایسے تو پڑھے لکھے اور دولت مند خاندانی لوگ بھی نہیں ہوتے الہی برش نے اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر نظریں جھکا لیں سادی کی توجہ ایک کتاب نے کھینچ لی پہلی بارش ناصر کازمی اس نے کتاب باہر نکالی کتاب کو دیکھنے کے بعد وہ بولی کیسی خوبصورت کتاب ہے جی ہاں خوبصورت چھپی نہیں ہے شاعری بھی خوبصورت ہے اب تک مجھے سب سے اچھی کتاب یہی لگی ہے تم نے پڑھی ہے جی ہاں پڑھی تو ہے لیکن ابھی تک غزل کا پہلا شیر تک نہیں سمجھ سکا ہوں لگتا ہے اسے سمجھنے میں پوری زندگی لگے گی سادی کے دل میں اشتیار پیدا ہوا اس نے پہلی غزل نکالی اور با آوازیں بلند مطلع پڑھا میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا واہ بہت اچھا شیر ہے لیکن الہی بس یہ مشکل تو نہیں کیسے سمجھنا سکو لفظوں کا معاملہ تو آسان ہے میں اس شیر کی روح کو سمجھنا چاہتا ہوں مجھے تو یہ شیر بہت آسان لگا ہے تو مجھے سمجھا دیجئے سادی سوچ میں پڑ گئی پھر بولی اب سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھنے سے زیادہ کسی کو سمجھانا مشکل ہے ویسے میرا خیال ہے کہ شاعر کا اشارہ اپنے محبوب کی طرف ہے یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں لیکن میری تسلی نہیں ہوتی یہ کون سے محبوب کی بات ہو رہی ہے یہ سمجھ نہیں آتا ویسے سادی بی بی یہ پہلی بارش مسلسل غزل ہے یوں کہیے کہ غزل کا جسم ہے اور روز نظم کی ہے لہٰذا الگ سے ایک شیر کو سمجھنے کے بجائے ملا کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے دیکھے تو میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا میں وہ اس میں عظیم ہوں جس کو جنہوں ملک نے سجدہ کیا تھا میں وہ سبرے سمیم ہوں جس نے بارے امانت سر پہ لیا تھا تو نے میرا ہاتھ نہ پکڑا میں جب رستے سے بھٹکا تھا پہلی بارش بھیجنے والے میں تیرے درشن کا پیاسا تھا سادھی بڑی توجہ سے سن رہی تھی الہی بخش کی آواز میں اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ سادہ سے وہ اشار دل میں اترتے جا رہے تھے ذہن میں ایسے سوال ایسے اسرار اٹھا رہے تھے جنہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے ایک بالکل مختلف الہی بخش کھڑا ہے وہ اب محض وجی اور خوبرو دیہاتی نہیں ایک خوبصورت اور معصوم روح کا مالک ایک عالم بھی تھا جس کا سینہ علم و عشق سے معمور تھا اس میں عظیم تو سمجھ میں آتا ہے سادھی بی بی الہی بخش کھوئی ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا لیکن یہ سبر سمیم کیا ہے اور بار امانت کیا ہے سادھی کو محسوس ہوا کہ ان سوالوں کے جواب اسے بھی کھوجنے ہیں الہی بخش یہ کتاب مجھے دو گے میں اس کا متعلق کرنا چاہتی ہوں کیوں نہیں لے جائیے الہی بخش نے بدستور کھوئے لہجے میں کہا دو تین دن میں واپس دے دوں گی الہی بخش بری طرح چوکا یہ تو میرے خیال میں اس کتاب کی توہین ہے وہ بولا ایک بات کہوں آپ برا تو نہیں مانیں گی کہو میں برا نہیں مانوں گی یہ کتاب اس وقت لے جائیے گا میں کل آپ کو یہ کتاب دے دوں گا ٹھیک ہے اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں سادھی نے کہا اچھا الہی بخش اب میں چلتی ہوں شبہ خیر شبہ خیر سادھی بی بی وہ چلی گئی تو الہی بخش کو اپنا کوارٹر ویران لگنے لگا جیسے بہار آ کر رخصت ہو گئی ہو لیکن خوشبو کی آواز بلند ہو گئی وہ اپنے شباب پر تھی اگلے روز الہی بخش سادھی کو کالج چھوڑ کر آیا اور ناشتہ کرنے کے بعد باہر چلا گیا واپس آیا تو وہ کرمدین کے کوارٹر میں چلا گیا کرمدین کئی دن سے کہہ رہا تھا کہ گھر بیچنے کے لیے خط لکھوانا ہے الہی بخش نے اس کا خط لکھ دیا دوپیر کو وہ سادھی کو کالج سے لینے کے لیے گیا تو بہت خوش اور مطمئن تھا سادھی آئی اس نے دروازہ کھولا سادھی بیٹھ گئی الہی بخش نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد دیش بورٹ پر رکھا ہوا لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر سادھی کی طرف بڑھایا یہ لیجئے سادھی بی بی سادھی نے کچھ کہے بغیر لفافہ لیا اور اس میں موجود چیز نکالی وہ ناصر کازمی کا شیری مجموعہ پہلی بارش تھا وہ کھل اٹھی یہ آپ کی کتاب ہے آپ کے لیے الہی بخش نے کہا آپ کو توفہ دینے کی تو میری اوقات نہیں جو چاہے سمجھ لیں واہ میں تو اسے توفہ ہی سمجھوں گی سادھی نے کہا اور یہ امی والی باتیں نہ کیا کرو مجھ سے حقیقت تو حقیقت ہے سادھی بی بی اور میں اسے بدلنا بھی نہیں چاہتا میں تمہارا شکریہ دا نہیں کروں گی لیکن کاش تمہیں بتا سکتی کہ اس توفہ نے مجھے کتنی خوشی دی ہے الہی بخش بھی خوشی سے سرشار ہو گیا اس کا توفہ حسن کی بارگاہ میں خبول ہو گیا تھا اللہ حسن o viیتے س趸روڑו بنیدیا تو مجھے کبی کنیدیا موسیقی